جب ابلیس نے اپنے تمام مشیروں کو یہ بتایا کہ آنے والے دور میں خطرہ تمہیں اسلام سے ہوگا سوشلزم اور کیپٹلزم سے نہیں تو وہ حیران ہوئے ذرا تو بعد میں ابلیس نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ خطرہ تمہیں اسلام کے ایڈیول پولیٹیکل سوشل ریلیجس اور اکنومک ایڈیولوجی سے تمہیں اصل خطرہ ہوگا ابلیس کے الفاظ میں کلام اقبال میں اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس امت میں اب قرآن باقی نہیں رہ گیا اور یہ امت جو ہے آج یہ بھی کیپٹلزم اکنومک سسٹم کی پیچھے جا رہی ہے مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے زکاة نہیں نکالتی اپنے مال میں سے وراثت تقسیم نہیں کرتی یہ بھی وہی پیپر کرنسی اور زائنس بینکنگ سسٹم کو استعمال کرتی ہے اسی طرح کریڈٹ کارڈز اور اسی طرح اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں اس نے اسی طرح اس کے ساری ٹرانزیکشن جو ہے ریل ویلت بیسٹ نہیں ہے اسی طرح اس کی ساری دولت لوٹ لی گئی ہے سہونا ہم نے چھپا لیا ہے کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بندہ مومن کا دین یہی سرمایہ دارانہ نظام بن چکا ہے کرنٹ سچویشن کتنا اوورویو نے نے دے دیا مگر جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں ہے یدے بے یدے بیضہ ہے پیران حرم کی آستین یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مشرق میں ایسٹ میں جہاں اسلام ہوا کرتا تھا وہاں مسلمانوں کے جو علماء ہیں مسلمانوں کے جو دانشور ہیں ان کے پاس یدے بیضہ نہیں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام والے وہ موجزات نہیں ہیں ان کے پاس وہ تڑپ نہیں ہے وہ بجلی نہیں ہے وہ نور نہیں ہے ان کے پاس وہ جلال اور جمال نہیں ہے بندہ مومن کے جو وقار ہوتا ہے بندہ مومن کا جو زیور اور شان ہوتی ہے میں جانتا ہوں یہ ساری درقتیں مسلمان کا دین سرمایہ داری ہے مسلمان اپنی روحانیت کھو چکے ہیں اس کے باوجود اہد حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں مجھے آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ٹکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے میڈیا نکل رہا ہے کتابیں چھپ رہی ہیں لوگ آپس میں زیادہ بیدار ہو گئے ہیں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں دسکشن ہو رہی ہے ہمارے کیپٹلس اور کومنس سسٹم کے جو راز ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ جس کو ہم ایک نیلم پر ہی بنا کر پیش کر رہے تھے پوری دنیا کے سامنے ہمیں خطرہ ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں شرع پیغمبری عام نہ ہو جائے کہیں مسلمانوں کو یہ نہ پتا لگ جائے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہیں مسلمان اس سارے نظام کا کمپیرزن قرآن و سنت سے کرنا نہ شروع کر دیں مجھے اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کہیں شریعت بیدار نہ ہو جائے ان لوگوں میں اور کون سی شرع پیغمبری الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مردازمہ مرد آفرین دیکھو میں تم کو اچھی طرح بتاتا ہوں یہ بلیس اپنے مشیروں کو کہہ رہا ہے میں تم کو اچھی طرح بتاتا ہوں سو دفع توبہ کرتے ہیں ہم کہ شریعت پیغمبری کہیں نافذ نہ ہو جائے ہمیں شریعت پیغمبری سے شدید ترین خطرہ ہے اور کون سی شریعت پیغمبری ایسی شریعت پیغمبری جو عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے مرد کو جلال اور طاقت اور قوت بخشتی ہے مرد کو امتحان میں ڈالتی ہے اور پوری دنیا میں مردوں کا لوہا منباتی ہے یہ ہم عورتوں کی عزت اور عبرو کا سعودے کرتے ہیں ہم مردوں کو بے زمیر اور بغیرت بناتے ہیں وہ ایسی مائیں پیدا کر دے کہ جو علامہ اقبال جیسے بیٹے نہ پیدا کرنا شروع کر دیں کہیں ہمیں اس شرع پیغمبری سے خطرہ ہے ہمیں ایسے مردوں سے خطرہ ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی پیدا کرنا نہ شروع کر دیں کرتا ہے دولت کو ہر آسودگی سے پاک و صاف منموک و مال و دولت کا بناتا ہے امین موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نہ کوئی فقفور و خاکان نہ کوئی فقیر راہ نشین یہ ایسی شریعت ہے کہ ہر قسم کی غلامی جو انسان کی بنائی دی غلامی ہو اس کے لیے یہ موت کا پیغام ہے انسان کو جنمنلی حقیقی معنوں میں آزاد کرتی ہے اگر کوئی چیز یہ شرع پیغمبری ہے نہ انسان غلام ہوتا ہے جمہوریت کا نہ انسان غلام ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا نہ کومنزم کا نہ کیپٹلزم کا نہ فیشزم کا سب سے زیادہ آزاد کرنے والی کوئی چیز ایک بندہ مومن کو اگر ہے تو وہ شریعت پیغمبری ہے انسان کو آزاد کرنے والی اور اس راستے میں نہ کوئی خاکان ہوتا ہے نہ بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہوتا ہے یہ سب برابر ہوتے ہیں مساوات ایسا نظام عدل قائم کر دیا جاتا ہے اس معاشرے میں اور ہر دولت کو یہ ہر غلازت سے پاک کرتا ہے یہاں زکاة نکالے جاتے ہیں یہ صدقات نکالے جاتے ہیں یہاں وراثت دی جاتی ہے یہاں اشر دیا جاتا ہے یہاں پر اپنی دولت کو منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا وہ اس دولت کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اور میں امین ہوں امانت دار ہوں اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ اتنا بڑا انقلاب ہے فکر و سوچ کا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر و عمل کا انقلاب اس سے بڑی ریولوشن اور کون سی برپا تم دنیا میں کر سکتے ہو بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ دنیا بادشاہوں کی نہیں ہے اللہ کی زمین ہے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے قرآن و سنت سپریم ہے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ بادشاہ وقت سپریم نہیں ہے اللہ کا حکم سپریم ہے دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ پوری دنیا اللہ کی زمین ہے مسلمان جہاں چاہے ہجرت کر کے جا سکتا ہے ویزے اور پاسپورٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے پوری اسلامی دنیا میں مسلمان پر پابندی نہیں لگایا سکتی مسلمانوں کو نیشنلزم کی بنیاد پر زمین میں مقید نہیں کیا جا سکتا قید نہیں کیا جا سکتا صرف یہ کافی ہے کسی شخص کے لیے مسلمانوں اور پوری زمین اس کی ہے پورا جہان اس کا ہے پوری عالم اسلام اس کے لیے مسلمانوں کی بنیاد محبت اور تعلق اللہ کے رسول کے نسبت سے ہے نیشنلزم قومیت لحسانیت زبان کے اوپر نئی وابستہ اصلیت پر وابستہ نہیں ہے اگر یہ بات عام ہو گئی ہمارا پورے نظام بت جو ہم نے کھڑے کر کے رکھیں تباہ برباد ہو جائیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا فکر عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین یہ بہت زبردست بات ہوگی کہ پوری دنیا اس قانون کو اس آئین سے محروم رہے دیکھیں ہم تہتر اور چوتر کے آئین کی بات کرتے رہتے ہیں ہمارا آئین قرآن و سنت ہے کافی ہمیں دے دیا گیا ہے اور اس بات سے عبلیس کہہ رہا ہے کہ کوشش کرو کہ پوری دنیا سے قرآن و سنت کے یہ قوانین یہ آئین یہ کانسٹیوشن چھپا رہے اور مسلمان خود یقین سے محروم ہو مسلمان کو خود یہ سوال کرنے پڑیں کیا آج کی دور میں ہم وہ اسلامی ایکنومک موڈل اسلامی پولٹیکل موڈل اسلام کا سیاسی نظام مذہبی نظام معاشی نظام اسلام کے فوجی نظام اور وہ امت کا جو تصور ہے کہ پوری مسلمان امت ایک ہم حرم کی پاسبانی کے لیے کیا اس کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے کیا آج سونے اور چاندی کے سکھیں آ سکتے ہیں کیا آج ریل ویلت بیس ایکنومک موڈل قائم کیا جا سکتا ہے مسلمان کو شک میں ممتلا کر دو اس کو یقین سے محروم کر دو اور اس کے بات کہتا ہے اب پھر سمجھ میں آیا ابلیس کے مشیروں کو کہ واقعی اصل خطرہ آنے والے وقت میں تو ہمارے لیے اسلام ہوگا تو پھر وہ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم قائنے آئینے شریعت آئینے پیغمبری اور شریعت سے محروم کر دیں اس کو خرافات میں الجھا دیں پھسا دیں کیا کریں کس طریقے سے ہم کہ مسلمان ہمارے کیپٹلیس کومنیس اکنومک موڈلز ہمارے ڈیٹریٹرشپ اور ڈیموکرسی کا فراڈ اور اس دھوکے میں فسا رہے اس کے لیے ہم کیا کریں تو پھر ابلیس آگے ان کو مزید راز سمجھاتا ہے ان کو ایسے ایسے مسائل میں الجھا دو کہ جو ظاہراً بڑے علمی مسائل نظر آئیں لیکن حقیقت میں دنیا میں ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو اس پر پھر بھی بات کرتے ہیں جیزیت صاحب ابلیس ان کو کیا سلوشنز پروائیڈ کرتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس فرنگ کے بعد